انٹرڈکشن ٹو الیکٹرو کیمسٹری کی بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس الیکٹرو کیمسٹری کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بسیکلی ہمارے پاس جو الیکٹرو کیمسٹری ہے یہ اس کے اندر ہمارے دو ورڈز جہاں ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جی ایک تو ہے الیکٹرو ٹھیک ہے یہاں تک اور باقی جو ہے وہ کیمسٹری ہے chemistry جس کے بارے میں ہم جان رہے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں جی ابھی اور electro جو ہے اس کو ہم اگر worldly meanings کا دیکھیں تو یہ basically ہم نے کہاں سے dude futureから سے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ والی chemistry جو ہمارے پاس electron سے related ہوگی یا movement of electron سے ہوگی یا moving electron سے related ہوگی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں جی moving electron اس کو ہم electro chemistry کے اندر جو ہے وہ study کرتے ہیں moving electron کو basically ہم ایک اور بھی نام دیتے ہیں جی اس کو ہم کہتے ہیں electric current بھی کہتے ہیں یا پھر ہم electric city بھی کہتے ہیں electricity اس کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی یہاں پر یہ electricity آگیا اب ہوتا کیا ہے جی electro chemistry کی کیونکہ ہم introduction کی بات کر رہے ہیں تو electro chemistry میں ہم اب تک chemistry کے اندر جو بھی chemical تھے ان سے relate کر رہے تھے ان کی بات ہم کر رہے تھے ٹھیک ہے تو chemical کے اندر جس طرح سے وہ interact کرتے ہیں ایک دوسرے سے react کرتے ہیں ان میں ایک خاص قسم کی قوت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی chemical energy اب اس chemical energy کو جی کس میں ہم convert کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس electrical energy میں ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں جی electrical energy electrical یہاں پر پورا لکھ دیتے ہیں electrical energy یعنی کہ ہمارے پاس electrical energy اگر تو convert ہو chemical energy میں یا پھر chemicals جو ہیں وہ convert کر کے دیں ہمیں electrical energy بنا کے دیں electricity بنا کے دیں یا ہمیں electric current بنا کے دیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی ہمارے پاس کیا بن گئے chemical energy جو ہے وہ electrical energy میں convert ہو گئی ہے اس کی example کیا ہے جی ہم گھر میں بھی arm use کر رہے ہیں جس طرح ہمارے پاس lemon ہے ٹھیک ہے اور lemon کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہوگی جی chemical energy ہوگی کیونکہ chemicals ہمارے پاس موجود ہیں اب اس میں ہم نے کیا کیا ہے جی دو elektrode یہ dip کیے ہوئے اس میں اندر ہم نے ڈالے ہوئے اب وہ جو دو elektrode ہیں وہ metal کے بنے ہوتے ہیں جیسے metal ہارڈ ہوتی ہے جیسے آپ لوہا دیکھتے ہیں یا copper دیکھتے ہیں جس کے سکے بنے ہوتے ہیں coins بغیرہ ہوتے ہیں اوپر سے اس کو جی پلاسٹک سے پورا cover کیا ہوتا ہے اور یہ wire black color کی آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرح سے red color کی نظر آ رہی ہے ایسی ہمارے پاس دو metal کی آپ کہہ سکتے ہیں rods جو کہ current کو یہاں سے یہاں transfer کریں یعنی کہ لے کر جائیں chemical energy کو اب basically ہم convert کریں electrical energy میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ evometer ایک instrument ہے جس کا نام ہم نے یہاں پر لکھا ہے جی ایک ایسا instrument ہے جس کے ذریعے سے ہم current کی مقدار کو دیکھ سکتے ہیں کتنی quantity ہے کسی بھی چیز کے اندر اب یہ chemical energy ہی ہے جو کہ electrical energy میں convert ہوگے ہمیں mathematical یہاں پر values بتا رہی ہے جی کہ اتنی اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس electricity موجود ہے اس کے علاوہ گھر میں ہم جس طرح سے batteries وغیرہ use کرتے ہیں یا car کے اندر بھی ہم batteries وغیرہ کو use کر رہے ہیں تو وہ اس کی example اگر ہم لے آئیں تو اس میں بھی کیا ہے جی اس کے اندر chemicals موجود ہوتے ہیں اس کے اندر جی chemicals ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ کیا کرتا ہے جی ہمارے پاس انہی chemicals کو convert کرتا ہے جی کس کے اندر electrical energy میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہم car کے اندر use کر رہے ہیں اس کے ساتھ wires لگاتے ہیں اور پھر یہ اپنی energy جو ہے اس کے اندر transfer کر کے جی اس کو جو ہے وہ چلانے میں مدد دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس again example آگی جس میں chemical energy جو ہے وہ کس میں convert ہو دیا جی electrical energy میں اب اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو بہت broad اگر بات کریں اس کے بارے میں electric chemistry کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں جو آپ کو بجلی کے یہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو آپ کو یہ smart grid لکھا وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے مطلب یہ کہ جس کے through ہم جو ہے بجلی کو ادھر سے ادھر مطلب کہ transfer کرنے کا بہت سارے بڑے بڑے areas جیسے ہوتے ہیں distance بہت زیادہ ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بجلی کو پہنچانا تو wires کے through اور اس طرح کے آپ کو کھمبے نظر آئیں گے تو یہ یہاں سے کیا ہے جی electrical energy جو ہے وہ آ رہی ہے اور یہی electrical energy آپ کی انڈسٹری میں جاتی ہے انڈسٹری میں آپ کیا جی use کرتے ہیں electrical energy کو ہی use کرتے ہوئے chemicals کو ہم prepare کرتے ہیں جیسے میں یہاں پر اگر لکھ دوں sodium chloride کی purification ہو جاتی ہے یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں ncl ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں جی purify ہم کرتے ہیں ان کو pure کرتے ہیں یعنی impurities اس میں مختلف قسم کی اگر موجود ہیں تو ان کو ہٹانے کے لئے ہم electrical energy کو یہ خاص قسم کی vessels ہوتے ہیں chambers ہوتے ہیں ان کے اندر ہم transfer کرتے ہیں اس کا detail procedure جو ہے ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے لیکن پہلے ہمارے پاس بات کیا ہے کہ purify کرتے ہیں ہم بہت سارے chemicals کو ٹھیک ہے جی اب یہ کس کو use کر رہے ہیں ہم electrical energy کو ہی use کر رہے ہیں اور chemical energy جو ہے وہ اس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم metals بہت ساری ہوتی ہیں جیسے کہ sodium metal ہے میں یہاں پر لکھ دوں ہم اس کو prepare کرتے ہیں اس کو purify کرتے ہیں اس طرح سے copper کے لئے میں cu لکھ رہی ہوں sodium کے لئے میں نے na لکھا تھا یہ metals ہیں ہمارے پاس جن کو ہم کیا کرتے ہیں جی purify کرتے ہیں تو اس طرح کی بہت سارے chemicals جو ہیں وہ industry میں ہم electrical energy کو ہی use کرتے ہوئے بناتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں ہمارے جو بجلی آ رہی ہے 220 volts کی ٹھیک ہے اس کو لکھا جاتا ہے اب یہ جو ہے یہ again specific way ہے اس کو represent کرنے کا ٹھیک ہے voltage کو کہ اس کی مقدار کتنی ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہے electrical energy کی جو ہمارے گھروں میں آ رہی ہے اس کے علاوہ car کے اندر جیسے کہ میں نے example یہ بتائی تھی ہم یہ والی battery جو ہے وہ normally use کر رہے ہیں وہ chemicals کو change کر رہی ہے جی کس میں chemical energy کو electrical energy میں change کر رہی ہے biofuels آ گئے جی جو living things ہیں ان کے waste سے جیسے کہ یہاں پر آپ کو crops نظر آ رہی ہیں یا پھر ہمارے جو animals ہوتے ہیں ان کے waste جو ہوتے ہیں جو فاضل مادے ہوتے ہیں ان کو use کرتے ہوئے جو energy prepare کی جاتی ہے جی اور electrical energy بنائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی biofuels یہاں پر fuel cells بھی ہمیں لکھا وہ نظر آ رہا ہے fuel cells again کیا ہے جی یہ chemicals کو use کرتے ہوئے بجلی بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے water ہو گیا ہمارے پاس chemical یا hydrogen ہو گیا یا oxygen ہو گیا ان کو use کرتے ہوئے fuel cells جو ہیں وہ ہمارے پاس energy storage کا ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے اس کے علاوہ یہ battery کی جیسے کہ ہم یہ والی بات کر چکے ہیں کہ یہ والی battery جو ہے یہ والی ہمارے پاس same example ہے یہاں پر ہمیں solar panels نظر آ رہے ہیں جی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس heat energy کو use کرتے ہوئے جو ہمارے پاس heat موجود ہے اس کو electrical energy میں جو ہے وہ convert کرنے کی کوشش کرتے ہیں basically heat جو ہے وہ ہمارے پاس جو transfer ہو رہی ہے different materials سے different chemicals سے پاس ہوتے ہوئے جیسے ہوا میں موجود ہے تو ہوا کے اندر جو molecules ہیں ان کو heat up کرتے ہیں ان کی kinetic energy کو increase کرے گی ٹھیک ہے ان کی حرکت کی قوت کو increase کرے گی اور یہ panels کے اندر بھی جو ہے chemicals کچھ موجود ہوتے ہیں جو کہ اس heat کو utilize کرتے ہوئے ان chemicals کو بھی utilize کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں جی electrical energy جو ہے وہ بنا دیتے ہیں یعنی کہ بجلی ہمارے پاس produce کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر wind power لکھا ہے wind power station جیسے کہ ہوا میں oxygen ہے O2 ہے اسی طرح سے N2 nitrogen gas ہے میں نے یہاں پر لکھ دی gases ہیں اب ہیں تو یہ بھی chemicals نا تو ان کے chemicals کی movement سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو gases موجود ہیں gas ہمارے پاس gas form میں موجود ہیں یہ تو یہ کیا کرتے ہیں ان کی kinetic energy اتنی زیادہ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو پنکھے نمات چیزیں آپ کو نظر آرہی ہیں move کرتی ہیں اور یہ پھر ہمیں کیا بنا کے دیتی ہیں جی electrical energy بنا کے دیتی ہیں تو یہ ہے جی ہمارے پاس سارا procedure جس میں ہم دیکھتے ہیں جی electrical chemical energy جو ہے وہ electrical energy میں change کس طرح سے ہوتی ہے اور electrical energy جو ہے وہ chemical energy میں کس طرح سے change ہوتی ہے اور basically یہ سب ہمارے پاس کیا تھا جی یہ ہمارے پاس moving electron سے related تھا جس کو ہم کیا کہتے ہیں electricity کہتے ہیں یا electrical energy بھی کہتے ہیں اور اس ساری چیز کو study کرنا یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی electro chemistry ہے ہمارے پاس صورتا وہ نہیں ہمارے پاس صورتا ہے ہوگ 어때 ہمارے پاس گررد ہprocessین